ہم نے ایت سپیشل ریسپی تیار کی ہے ہڈیوں کا سالن جو کہ ہڈی گوڑی کا سالن بھی کہلاتا ہے کس طرح تیار کیا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی آسان بہت ہی سادہ ریسپی ہے لیکن انتہائی زائکے دار مزے دار ہے آپ دیکھیں کہ اس ہڈی کی گوڑ جو ہے مک جس کو کہتے ہیں وہ کس طرح نکل رہی ہے تو بتاتی ہوں آپ کو اس کی ریسپی لیکن آپ نے جلدی سے چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیر آئیکن دبانا ہے آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لینا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے سکیپ کریں گے تو آپ بہت ساری چیزیں کو چھوڑ دیں گے تو ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجئے گا اور آپ نے مجھے فیڈبیک میں بھی بتانا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے تو چلی آئیے ہڈی گوڑی کا سالن تیار کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے لائک کا بٹن لبا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و کرم ہوں گے ہڈی گوڑی کا سالن جو ہے وہ پہلے میں ایک ریسپی آپ کو دے چکی ہوں جو کہ بہت ہی مزے دار بنا تھا تو آج میں دوسرے طریقے سے بنا رہی ہوں یہ دوسری ریسپی ہے اس کی جو میں آپ کو دوں گی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت آسانی سے آپ بنا لیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لی ہے ہڈیاں جو کہ میرے پاس پہلے سے موجود تھی یہ دیکھیں یہ کچھ ہے مکھ والی ہڈی سے کہتے ہیں گودے والی یا مکھ والی ہڈیاں اس کو کہتے ہیں یہ ہے میں نے اچھی طرح دھولی ہے اور یہ کچھ اس کو کہتے ہیں گود یہ دیکھیں اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اس میں گودہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے گود ٹھیک ہے اور یہ ہیں کچھ نسیں جس سے بہت اچھا ٹیسٹ نکلتا ہے بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے لے لی ہے اور جتی مقدار مجھے چاہیے تھے یہ تقریباً ڈیڑھ کلو ہڈیاں ہیں یہ اور یہاں پر میں نے پانی رکھا ہے تقریباً اس میں ڈیڑھ لیٹر پانی ہے تو یہ ہڈیاں جو ہیں وہ میں اس میں ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بہت ہی آسان ریسپی ہے ہڈی گوڈی کا سالن جو آپ بنائیں گے یہ سپیشل اید کے لیے ہے اید پہ بہت ساری ہڈیاں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں جماع تو وہ ضرور بنائیے گا جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ نے اس طرح بنانا ہے انشاءاللہ ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی مالاсте ہڈیاں میں نے ڈال دی ہیں اس میں اب میں ڈالوں گی اگڈی لیسن اور ایک پیاس پیاس بہت ہی دے آپ نے زیادہ نے ی 아이 اللہ الرحیم پیسٹ یو جہاں کہ میں نے چار دروں کا پیسٹ بنایا ہے اچھا جی ٹیماٹروں کا پیسٹ میں میں ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحیم یہ بتا لائے تمارٹروں کا پیسٹ نہ ڈالیں تمارٹر ہی ڈالیں ومکر کر کے لیکن تمارٹر Kazuya И ملٹ نہیں ہوتا ہے اس سے توماٹروں کا پیس بنا لیا ہے اور اب جو مصالے صورت سالے ہیں دھنیا پاودر لیا ہے آدھی چاہے کے چمچ ہلدی پاودر ہے اور آدھی چاہے کے چمچ کسوری میں تھی اور اب میخواکر کو بند کر رہی ہوں کیونکہ آج مجھے جلدی ہے پہلے میں نے کوکر میں نہیں بنایا تھا کیونکہ اگر لیس نکالنا ہے آپ نے تو آپ نے اس کو چھے سے آٹھ گھنٹے پکانا ہے اوور نائٹ رکھ دیں تو لیکن آج مجھے بھوجل دی ہے تو اس وجہ سے آج جو ہے نا میں اس کو کوکر میں پکاؤں گی اور یہ دوسری رسپی ہے تو ہٹی گھٹی کی تو اس لیے اس کو مختلف کر کے بھی پکانا ہے تو اس کو کوکر کو میں بند کر دی ہوں تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے لیے پھر میں آپ سے ملتی ہوں اچھا جی تقریباً ایک گھنٹہ لگا ہے ایک گھنٹے میں جو ہے نا کوکر جو میں نے چلایا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی اچھی سی گل گئی ہیں ہڈیاں نسے ساری بلکل دیکھیں اتر گئی ہیں ہڈیاں سے جو اس کی نسے لگی ہوئی سے ساتھ یہ دیکھیں بلکل ہلوہ بن چکی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا اور اب ہم اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے گھی چکنائی ہوتی ہے تو بس چار پانچ چمچے کھانے کے ہم ڈالیں گے آپ کی مرضی ہے آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو بے شک ڈالیں لیکن میں اس میں بہت کم ڈالوں گی کیونکہ اس میں پہلے سے ہی بہت زیادہ چکنائی ہے بہت زیادہ گھی ہے تو اس کو اب ہم اچھا سا بھونے کے لیے میں نے ڈالا ہے اتر وائز میں ڈالنا نہیں چاہی لیکن بھونائی کرنے کے لئے جو ہے نا وہ میں نے اس میں گھیر ڈالا ہے تو اس کو ہم بھون لیتے ہیں تقریباً اس کے پانی خوشکھونے تک اس کا گھیر کھٹنے تک تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے تو اس کو بھون لیتے ہیں پھر آپ سے ملتی ہے اچھا جی الحمدللہ بہت ہی اچھا سا بھون لیا ہے اس کو دیکھیں گھیر چھوڑ گیا ہے اس کا اور اگر ہم اس میں حسب ضرورت پانی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں تقریباً تین گلاس پانی شامل کروں گی اب میں نے ایک ڈالا ہے اس میں تاکہ اس کو تھوڑا سا یہ مزید پکے اور ہمیں جو اس کی گریوی ہے وہ مل جائے جتنی چاہیے ہوگی تو ابھی میں اس کو کر کے پانی پھر آپ سے ملتی ہے تقریباً تین گلاس میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے نمک بھی چیک کیا ہے تو نمک تھوڑا سا کم تھا تو یہاں پر میں نے نمک بھی شامل کر دیا ہے تھوڑا سا حسب ضرورت تو اب جو مسالے میں اس میں شامل کروں گی وہ ہے آدھی چاہیے کے چمچ دھنیا ہے سابت جس کو میں نے دردڑا کر لیا ہے آدھی چاہیے کے چمچ سے تھوڑا سا زیرہ ہے اس کو بھی میں نے تقریباً پیس لیا ہے تھوڑا سا دردڑا ہے بس یہ اور یہ ہے پیسا ہوا گر مسالہ ایک چاہے کا چمچ تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ میں اس میں اس طریقے سے چھڑک دوں گی اور اس کو ڈھکن بند کر کے پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے چاہیے ٹھیک ہے مکس کر دوں گی تاکہ مسالہ جو ہے نا وہ اچھا سا مکس ہو تو بس اس کو ڈھکن دے کے ہم اس کو رکھ دیتے ہیں الحمدللہ جی ہڈی گوڈی کا مزیدار سالن جو ہے نا وہ تیار ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ دیکھیں اس ہڈی میں سے مکھ نکل رہی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر سے نکلی ہے جب میں نے اس کو ٹیڑا کیا ہے تھوڑا سا تو بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی مزیدار ہے اور کیسی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کرنے تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے اور پلیز آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا زہار ضرور کرنا ہے آپ نے اگری ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ لیکن لائک کا بٹن دبانا مت بھولئے